میں دعوت دوں گا حضرت مولانا محمد نقلہ مسیح علیہ صاحب ناظمی امتحانات ہیں تنظیم المدارس پاکستان کے اور مہتمی شمس العلوم سویہ نارت ناظبات کے جو آج کے کیس کانفرنس خطا فرمائیں نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِ القریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ شانئکہوالابطر صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکم رائع وکلکم مسئول عن رائیتہی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی یہ تقریب سعید مذہبی رواداری اور تحفظِ حرمتِ رسول کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے جس کی صدارت محترم جناب اصداللہ بھٹو صاحب امیر جماعتِ اسلامی سوہ سن فرما رہے ہیں اور میں جماعتِ اسلامی کراچی کے اس حسین اقدام کی تحسین کرتا ہوں اور امیرِ جماعتِ اسلامی کراچی محتم جناب محمد حسین محنتی صاحب اور اتحادِ علماء کے مرکزی رہنمہ حرمتِ علماء عبدالرحب صاحب کو بھی حدیعہ تحسین و تبریق بیش کرتا ہوں میں چند باتیں مختصرانات کروں گا میری بڑی خواہش تھی کہ وہ مشیر صاحب یہاں تجریف رکھتے جیسے انہوں نے باتیں کی ہیں ہم نے سنی ہے تو وہ ہماری بھی مارویاں سن کے جاتے ہیں وہ خود فرما رہے تھے کہ ہمارے کور اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کی ساری افتگو میں کور اور فیل کے اندر تضاد موجود تھا یہ پیپر پارٹی کی حکومت کا منصوبہ ہے توہینِ رسالت ایکٹ کو تبدیل کرنے کا وہ بھٹر صاحب کا یہ کارنامہ بجان کر رہے تھے کہ انہوں نے کادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت پران دیا تھا لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں اسی فیل کا اعتبار ہوتا ہے جو بندہ اپنے ارادے سے کریں اپنے اختیار سے کریں وہ تو اپنی کرسی بچانے کے لیے اس پر اتنا دباو پھڑ گیا تھا عوام مسلمانوں کا پاکستان کے مسلمانوں کا اور علماء مشاہد کا کہ اس نے اس وقت اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ اقدام کیا تھا اور اسی طرح اب زدگاری اپنی کرسی بچانے کے لیے امریکہ کے تینے پر توہین رسالت ایکٹ میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے جو آئے مبارکہ انہوں نے یہاں پڑھی خاش کہ وہ اپنے وزیر عالی قائم علی شاہ کو سناتے سلمان تاثیر کو سناتے شریع رحمان کو سناتے اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے صدر صاحب نے بنائی ہے اس کو سناتے صدر و وزیر آدم کو سناتے تو پھر بہت بنتی تھی اور خود احتجاج کرتے ہوئے وہ اپنے مشیر کے عوضے سے مستعفی ہو جاتے ہیں بہرحال یہ ان کی ذمہ داری ہے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے اور اسی کے ذمہ میں میں یہ جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں بس حق معذرت میرا مقصد کسی کی دلاغاری نہیں ہے بلکہ یہ کان فرانسی مذہبی رواداری کے عنوان سے نکات پذیر ہے سب سے زیادہ ذمہ داری آئے دوتی ہے جو اس وقت اسمبلی میں مذہبی جماعتیں موجود ہیں مجھے دک سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مذہبی جماعتوں کا اسمبلی میں موجود ہوتے ہوئے تحفظ ان اسمائک پاس ہو گیا اور اللہ نہ کرے کہ اب ان کے ہوتے ہوئے یہ توہین رسالت ایکٹ میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو لہٰذا ہم سے بہت ارمان پر ذمہ داری آئے دوتی ہے اور اس ایک کے تحفظ کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ اور عزیز ہمیں وہ پیچھے نکتائیں گے مذہبی رواداری کے حوالے سے اگرچہ ہم جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس قسم کے اجتماعات مناقب کرتے ہیں اس سلسلے میں میری گزارج یہ ہے سب اصحاب علم ہیں اور ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر اہل علم ہے دانشور ہے میری گزارج یہ ہوگی کہ اسلام کسی ایک مہینے میں مذہبی رواداری کے مظاہرے کا تقاضہ نہیں کرتا اسلام تو ہر وقت اس بات کا تقاضہ کرتا ہے تو اس لیے میری یہ گزارج ہوگی کہ تمام مقاتب فکر کی مسترد اور مسلمہ شخصیات وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک لاحے عمل مذہبی رواداری کے حوالے سے تیہ کریں اور ایک ذابطہ اخلاق بنائیں اور پھر اس کی ترویج تبلیغ اشاعت الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اور اپنے جو حلقہ احباب ہے حلقہ اثر ہے مساجد مدارس اس میں اس کی تشریر بھی کی جائے اور اس پر عمل درامل کروانے کے لیے لوگوں کو تجار بھی کیا جائے مذہبی مذہبی رواداری کے سب سے بڑے ذمہ دار میں تو علماء کا ایک ادنا سا خادم ہوں علماء کرامی ہیں جن کے بارے میں حضور پرنور سید یعنی نشور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا وارث قرار کیا ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری ان پر آئے دوتی ہے کہ وہ اپنے اجتماعات میں وہ ہمیشہ مذہبی رواداری کا درس دیں تو یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گا میری ایک گزارش میں ایک مثال اجت کرتا ہوں میں نے امامت خطابت ویسے نہیں کیا کبھی پھنس جاؤں تو ضرور کر لیتا ہوں میں ایک دفعہ اسی طرح ایک صورت حال سے دوچار ہوا اور اننور سوسیٹی میں ایک مسجد میں مجھے چند جمعہ پڑھانے پڑے تو وہاں اور یہ عموماً ہوتا ہے ایسا کہ مساجد میں اقامت کے وقت کچھ لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ حیاء حسرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کچھ حیاء حسرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے کسی نے رکھا دیا اور مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ آپ اس کے بارے بلعات فرمائیں تو میں نے مسئلہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا جو میری اپنی علمی صلاحیت ہے اس کے مطابق میں نے ان کو بتا دیا کہ احناف کی کوتب میں یہ ہے کہ حیاء حسرہ پہ کھڑا ہونا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ حیاء حسرہ پہ کھڑا ہوتا یا ایک دوسرے کو برا سمجھے جس کو خدا نے توفیق دی وہ اس پر عمل کر لے اور جو اگر پہلے خدا ہو جاتا ہے تو بھی ہمارے نزدیک وہ کوئی ایسا نہیں ہے میں نے اس کا اثر اگلے جو میں یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ بھی بیٹھنے لگے اور قرآن نے بھی فرمایا کہ ادع الہ سبیل رب کا بالحکمت والموعیدت الحسنت اگر ہم اس پر اول پیراہوں اصل جو چیز میں فیل کرتا ہوں یا محسوس کرتا ہوں تمام کمزوریوں کے باوجود ہمارا علمیہ یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم علماء کے پیچھے ہوتی اور علماء قوم کی قیادت کر رہے ہوتے اور علماء کی باتوں پر قوم عمل کر رہی ہوتی لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہم یرگمال بن چکے ہیں اپنے پیروکاروں کے جو وہ چاہتے ہیں ہم مجبور ہیں کہ ہم اسی طرح دین کو لے کے چلیں